اپنے گروہ کو یاد کرتے ہیں ایسے پہلے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوز کر دوں میرا نام جہند کمار بچہ ہے اور میں ایسے پہلے جی نیومرالوجی یہ پہلے ریٹنگ یہ سب 2001 سے کر رہا ہوں پروفیشنلی مطلب یوٹیوب چینل میرا کمپنی جو ہے سٹو بیسک پرائیوٹ لیمیٹڈ یہ 2016 میں سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ کورس کا پرپس یہ ہے کہ پریڈکشن کیسے کریں ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس جب یہ پرس ٹائم میں نے بیچ نکالا تھا تو اس سے میں بہت سارے لوگ میرے کو اپروچ کیا تھے کہ سر ناولیج تو ہو گیا سیکھ تو لیا میں نے بہت لیکن پریڈکشن نہیں ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا کمپلیکس لگتا ہے رولز بھی بہت اف ایلس کر کے ہیں اسٹرالوجی میں تو یہ جو اسٹرالوجی کا کورسی یہ بھرگو ناری بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بھرگو ناری کے کونسپٹ ہیں لیکن میں پھر بھی ڈیویجنل چارٹ جو پراشری کے ہوتے ہیں یا پھر کچھ جو ایمپورٹنٹ کونسپٹ ہے جی مینائی کا کہیں گے آپ ارودہ لگتا ہے تو یہ سب بھی میں انکلوڈ کرتا ہوں پہلے لیکن میں جو ہوتا ہے وہ بھرگو ناری ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹینسل اگین یہ ہے کہ میٹھرڈز نہیں پریڈکشن کیسے کریں کیونکہ آپ کوئی پاتا ہے سب میں کچھ پوزیٹیو چیز کچھ نیگیٹیو چیز ہوتے ہیں گیپ ہوتے ہیں نیگیٹیو نہیں کہیں گیپ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس چیز کو کور اپ کریں گے ٹھیک ہے کونسپٹ جو ہے ڈیفنیٹلی آہ ایسٹرالوجی تھوڑا سا کمپلیکس تو ہے کمپیر ڈو ادر سبجیک اور واسٹ بھی ہے لیکن اگر آپ بینیفٹس دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے چیز آپ کو کلپلیس مطلب جو ہے آپ بہت سارا چیز یہاں پہ پریڈکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارا چیز جو ہے جس کو کی نیمرالوجی سے یا پھر آپ پیرو سے نہیں بتا پاتے ہیں یہاں پہ وہ سب چیز بھی کور ہوتا ہے اور جو میرے لیے اگر آپ میں سے پوچھیں اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ آلڑی ریسرچ کیا ہے اور بہت سارا اویلیول ہے بوکس اور نوٹس اور یہ سارا چیز تو ہم لوگ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں فردر انہانسمنٹ اور آپ کے پاس بھی جو questions ہیں اس کا آنسر ہے اس کے بعد اس کے section کے last میں میں وہ بتاؤں گا پرشنا بھی cover کروں گا کیونکہ بہت سارے ایسے questions ہوتے ہیں جو کی astrology سے یا پھر آپ کے نیمرالوجی سے آنسر نہیں ہوتے جیسے ایک question میرے بھائی نے میرے سے پوچھا تھا کہ اس نے interview دیا اور اس نے تین جگہ پہ اس کا ہوگی اب وہ پوچھ رہا ہے میرے سے بتاؤ اس میں سے بہتر کون ہوگا ٹھیک ہے تو پرشنا کے method سے آپ بتا سکتے ہیں in fact آپ جو method ہے اس کے through ان بندے نے میرے سے اسے پوچھا کہ بتاؤ میرا score کتنا آئے گا class میں مطلب ایسے کر کے تو آپ وہ بتا سکتے ہیں کچھ لوگ apply کرتے ہیں جیسے باہر کے university میں تو بولتے ہیں میں نے دو تین جگہ apply کر دیا ایک Germany کا college ایک US کا college ایک UK کا college ایک کون سا میرے لئے صحیح رہے تو ایسے چیز جو ہیں وہ پرشنا سے آنسر تو وہ last میں میں بتاؤں گا remedies cover ہوگا details میں ٹھیک ہے actual remedies تو جو جیسے کہ آپ کوئی پتا ہے کہ ہم لوگ کا جو body وہ تین part میں ہے body mind اور soul ٹھیک ہے تو اگر آپ تھوڑا spiritual جائیں گے تو یہ جو body ہے یہ ہم لوگوں کا کیوں پیدا لیے ہیں تو karmic depth چکانے کے لیے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم لوگوں نے گلتی کی ہے throughout اس کو بھوگنے کے لیے یہ شریر ملا ہے لیکن soul کا جو purpose ہے وہ liberate ہونا ہے یا پھر اس کو ایک طرح سے دوسرے سبنوں میں گئے تو اس کو سارا experience لینا ہے اس world کا okay تو ایک جن میں تو possible ہے نہیں تو اس لیے وہ بہت سارا birth لیتا ہے یا پھر اس کے بہت سارے desires ہوتے ہیں جو unfulfilled ہوتے ہیں okay تو اس کے لیے وہ birth لیتا ہے اب mind جو ہے اپنا جو rational mind ہے mind میں بھی دو پاک ہے mind انگلیس میں ایک ہی mind ہے ہم لوگ میں منہ ہے اور ایک rational mind ہے دماغ ہے تو وہ تو ای 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 گھر کا ہے اتنا اس چکر والا چیز کو جانتا ہے لیکن سول کہتا ہے ہم کو گھر بھر لینے کے لیے ہم نہیں پیدا لیا ہے ہم کسی اور purpose کے لیے تو وہ conflict رہتا ہے ٹھیک ہے تو remedies basically ہم لوگ کے اپنے ہی کرم کے جس جس پہ astrology based ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ all three labels دیکھیں گے remedies جیسے کی پہلا جو ہوتا ہے تنترا کہتے ہیں remedies میں مطلب تنہہ پلس ترہی تنہہ مطلب body means protection جو body کو protect کرے تو وہاں پہ ہم لوگ discuss کریں کیسے gemstone use کریں کیسے bracelet use کریں یہ سارا چیز تب آتا ہے second پہ mantra تو منہ پلس ترہی جو من کو کنٹرول کریں تو basically جو جتنا بھی راجسک چیز ہے آپ کا سادھی کریئر پیسہ یہ سب mind کے تھروں منہ کے تھروں ہی کنٹرول ہو کیا کیا آپ کو ہی پتا ہے جیسے آپ سوچتے ہوئے سب بنتے ہیں اب تو بہت سارا law of attraction اور یہ سب کندہ آ چکا ہے لیکن سوامی بے کانند بہت پہلے بتائے تھے اس کے اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے گیتہ میں بھی clearly mention ہے کہ میں سارے چیز کو کنٹرول میں ہی کرتا اور مجھے لوگ جس بھاو سے بھجتے ہیں میں اسی بھاو سے اس کے سامنے آ جاتا ہوں it's like a bھاو جو ہے جو آپ کا emotion that again منہ جب من میں کہتا ہوں تو وہ rational mind نہیں including that emotion اور جو آپ کا perception ہے دیکھنے تو اس کے لئے ہم لوگ mantra اور mantra کیسے use کرنا ہے کتنے syllable کے ہونے چاہیے اس پہ discuss کریں then something called the soul level called the yantra جب آپ بہت دیر تک ایک ہی چیز repeatedly کرتے ہیں تو وہ سادھنا بن جاتا تو that is called insight but like time mantra جب آپ بہت دن سے کریں گے تو آپ کے اندر وہ ایک شیلڈ کی طرح بند اسی yantra کے geographical things کر کے ہم لوگ واسطو میں use کرتے ہیں تو واسطو کے ساتھ include کر کے ہم لوگ یہ بھی دیں گے کیونکہ اب student کچھ لوگ جیسے یہاں پہ تو سارے Indians ہیں لیکن کبھی کبھی other country کے لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کو میں نہیں بول سکتا کہ ہنوان چالیس آپ پڑھو یا پھر یہ کرو تو اس جگہ پہ ہم لوگ کو practical دینا پڑتا ہے تو اس طرح کے بھی جو remedies ہوں ہم لوگ suggest کرتے ہیں واسطو particularly تو وہ چیز cover رہے گا اور جتنے بھی events ہیں life کے سادھی بچے کریئر سارے details میں cover ہوں گے اور ہم لوگ ہر session کے بعد کچھ assignment کریں گے اور کرنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ وہ problem solve کرتے ہیں تب ہی آپ کے دماغ میں چیزیں آتی ہیں کہ میں نے کیا بتایا تھا notes آپ کو share کر دیے جائیں گے recording آپ کو share کر دیے جائیں گے in case آپ miss کر جاتے ہیں تو آپ وہ recording سن لیجے گا اگلے session میں پھر آپ آ کر کے اس کا question پوچھ سکتے ہیں نہیں تو پھر group ہے ہی وہاں پہ آپ پوچھیں اور اس کے علاوہ last میں میں assignment بھیجوں گا وہ آپ complete کر دیجے گا پھر میں certificate release کر دوں گا ٹھیک ہے میں اس لیے certificate کے پہلے test لیتا ہوں تاکہ آپ feel کریں کہ آپ earn کی ہیں اور میرے پچھلے batch میں ایک student تھی تو وہ proper class attend نہیں کر پائے ان کو travel کرنا پڑ رہا تھا تو چھوٹ جا رہا تھا تو جب break ہو جاتا ہے تو پھر مجھا نہیں آتا ہے بیچ بیچ میں تو وہ بولی کہ کبھی کبھی میرے کو کچھ سمجھ میں آیا کوئی topic کوئی topic نہیں آیا تو بولے کوئی نہیں آپ next batch join کر لیجے گا یا پھر آپ پوچھئے group میں بولی لیکن جب question paper میں solve کرنا start کی نا تو اس question paper پہ اس طرح سے آپ نے design کیا ہے question کہ میرے کو پھر سے refer کرنا ہی پڑا notes تو وہ question paper itself میرا پورا کا پورا revision میں کوئی time limit نہیں لگایا کہ نہیں آپ کو دو گھنٹے میں ختم کرنا یا یہ میرا intention یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کو solve کریں ٹھیک ہے تو اس سے ان کا revision ہو گیا تو وہ بولے کہ نہیں یہ question paper سمجھ میں آگیا تو وہ میں highly recommend کروں گا کہ آپ اس کو solve کریں اس طرح سے design ہے سارا revision ہو جائے پھر میں certificate release کر دوں گا اور جہاں تک میرے کو پتا ہے کہ جتنے بھی job والے جو site ہیں جہاں پہ astrologers ہیں سارے لوگ accept کرتے ہیں certificate کو کیونکہ میرے سے بہت لوگوں نے مانگا ان لوگوں کا accept کیا ہے کیونکہ میرے students ہیں تو proper way مطلب it's not like certificate باتا جا رہا ہے certificate آپ نے earn کیا ہے you will feel like ٹھیک ہے تو یہ ہے اور course Hindi میں ہی کرتے ہیں سارے لوگ ہیں انگلیس بیچ بیچ میں use ہوگا تو چلے گا نہیں تو انگلیس Hindi mix ہوگا اور آپ لوگ question پوچھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ ہیں نہیں تو آرام سے پوچھ سکتے ہیں لیکن میں complete کروں گا تو یہ ڈوکے ڈوکے اور تھوڑا سا دکت کیا ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ seek کر کے آئے ہیں ایک request ہے میرا ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز آپ کو initially اگر آپ کو آدھا دھورا پتا ہے تو initially آپ کو لگے کہ ارے یہ کیا بتا رہے آپ ایسا تو یوٹیوب میں کوئی اور ایسا بولتا ہے کوئی وہ ایسا بولتا ہے ٹھیک ہے تو میں suggest کروں گا کہ جب تک یہ course ختم نہیں ہو رہا ہے دو مہنے تک at least astrology ویڈیو مت دیکھئے کیونکہ آپ کو ہمیسا یہ لگے گا کہ وہ ایسا چیز کیا ہے وہ ایسا چیز کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے بتایا ہے اس کو ابھی آپ پکڑ کے رکھئے ایک بار ہو جائے گا آپ ایک بار آپ سائیکل چلانا سیکھ جائیے میں پکڑا ہوں پیچھے سے اس کے بعد آپ ہینڈل چھوڑ کے چلائیے آگے بیٹھ کے چلائیے پیچھے بیٹھ کے چلائیے کیونکہ ایک بار جب آپ کو command آ جائے گا تو آپ easily چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو میرے کو اس پارٹ پر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے گروہ اس لئے پرنام کیے کیونکہ گروہ جو ہے وہ دو سبدوں دو اکچھر سے بنا رہے ہیں گو پلس رو گو مینس ڈارکنیس رو مینس ڈارکنیس رو مینس ڈارکنیس تو وہ جو آپ کو اندھکار سے پرکاش کی طرف لے کر کے جائے یا وہ جو کہ آپ کو بتائے کی لائٹ کی دہر ہے ٹھیک ہے تو گروہ اس لئے جنوری ہے کیونکہ پہلہ تو یہ سبجیک جو ہے جیوپیٹر ڈریبین ہے مطلب نولیج ویشڈم کا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو تو ایک تو چاہیے بلیسنگز گروہ کا ہوتا کیا ہے practically اگر میں بولوں تو جب آپ ایک لیول پہ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے اس جگہ آپ کو ایک unknown بلیسنگز کا جب دوت ہوتا ہے تو اسی لئے آپ کو گروہ چاہیے not necessary کہ میں وہ گروہ ہوتی ہے گروہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے جس کو بھی آپ مانتے ہیں اسٹ مانتے ہیں ممی پاپا پرینڈ گل فرینڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کو کی مل کر کے آپ کو فیل ہوتی نہیں یہ تھوڑا سا میرے جیسے ٹھیک ہے یہ natural چیز ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اگر میں بولوں کہ ٹائٹینک مووی جو میں ہمیں سا example دیتا ہوں کوئی آپ کو وہ اگر دکھائے ٹائٹینک مووی کے بارے بتائیں تو جو پڑھا ہوا ہے کہیں پہ ٹائٹینک مووی کے بارے میں وہ سمجھائے گا آپ کو اور جو خود جا کے ٹائٹینک مووی دیکھا ہے یا اس پہ involved ہوا ہے وہ بتائے گا آپ کو تو دونوں میں difference ہوگا تو کہنے کا مطلب ہے کہ گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو اس journey کو جھیلا ہوگا وہی آپ کو guide کر سکتا ہے کہ کونسا path صحیح ہے کیونکہ جو اوپر اوپر دیکھا ہے وہ آپ کو guide نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے تو ہم لوگ سب سے پہلے گروہ کو ہی پرنام کریں گے ہمیشہ اور اس کے بعد start کریں گے اور ان کے blessings کے ساتھ ہم لوگ کہ اگر کئی فستے ہیں کئی کچھ confusion ہوتا ہے تو وہ آ کر کے ہم کو help کریں ٹھیک ہے آہ تو start کرتے ہیں جو لوگ youtube پہ دیکھ رہے ہیں وہ چیٹ میں question پوچھ سکتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جو ہے اتنے چیز ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے before prediction اتنے سارے چیز ہیں موٹا موٹے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کی کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار اگر آپ کو یہ پتا چلیا تو آپ پھر آرام سے اس کے ساتھ play کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو box ہے اس کو پندلی کریں اس کو horoscope کریں ٹھیک ہے اس میں یہ سارے boxes بنے ہوئے اور یہ سب numbers دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو کوئی بھی software جو لوگ course میں انڈال کی ہیں میں اپنے software کا access دے دوں گا وہ جو بھی newry software جو ہے اپنا software اس کو ہی ہم لوگ use کریں گے اور اس میں بہت سارے چیز جو ہیں جیسے aspects ہیں strength ہیں یہ سب چیز already calculated ہیں تو ہم لوگ وہ آسان ہوگا سمجھنے میں اور اس میں بھرگو ناری کا چارٹ بھی بند کر کے آتا ہے تو بھی وہ آسان ہوگا ہم لوگوں کو سمجھنے کی تو جب بھی آپ کسی بھی software میں تین چیز آپ ڈالتے ہیں date of birth time اور place یہ تین چیز رہے گا وہ software میں آپ کو دیکھ جائے گا میں بھی دکھاؤں گا بھی کر کے تو یہ چارٹ بند کر کے آتا ہے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں یہ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں رہو کے تو یہ سب جو ہے اب آتا ہے planet aspect پہ کیونکہ ہر ایک planet کسی اور planet یا house کو influence کرتا ہے اپنا درشتی سے aspect سے وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہے وہاں سے وہ کسی اور گھر کو دیکھ لیتا ہے کسی اور planet کو دیکھ لیتا ہے تو لوگ اس کا جو پربھاو ہے وہ تھوڑا آگے یا پیچھے ہو جاتا ٹھیک ہے جب اس کا پربھاو آگے یا پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کا جو strength ہے وہ vary کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو strength میں یہ جو planet کا aspect ہے اگر آپ لوگ بہت بیگنر level پہ ہیں تو یہی پہ سب سے زیادہ confusion start ہوتی ہے planet کا strength ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ planet کتنا strong اور وہ جو promise کر رہا ہے وہ کیا promise ٹھیک ہے پھر آتا ہے retrograde یہ concept complex نہیں ہے کچھ کچھ planet کے bracket میں r لکھا جیسے یہ سب retrograde تو سمجھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے کچھ پچھلے جنم کا کرما بھی بچا ہوا ہے تو اس کو لائف میں stability اس ایریا میں آنے میں دیکھت ہوتا ہی کم بسٹ سن کا لائٹ بہت زیادہ رہتا ہے کوئی بھی planet جب اس کے بہت آجاتا ہے تو اس کا لائٹ سن کے لائٹ کے اندر دیکھتا نہیں ہے جیسے کہ پورے دو پہر میں آپ ایک ڈیا جلا دیں تو آپ کو دیپک نہیں دیکھتا ہے تو کیونکہ سن کا لائٹ اتنا زیادہ رہتا ہے تو اسی طرح دوسرے planet کا جو strength وہ تھوڑا سا گھٹیاتا ہے اور ایک concept ہے exchange of planets جو ہم لوگ discuss کریں گے جب ایک دوسرے کے geodiac sign میں لوگ planet رہتے ہیں تو یہ ایک بار ہم لوگ یہ سمجھ جائیں گے کوئی دکت یہاں تک اوکی تو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر میں اس کو سلائیڈ سو کرنے کی کوشش کریں آپ اگر دیکھیں اگر ہم لوگ ارث کو center مانکے چلیں یوزولی ہم لوگ کیا کرتے ہیں sun کو center مانتے ہیں اس کا solar system ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم لوگ ارث پہ ہیں ہم لوگ ارث کو center مانکے چلتے ہیں کیونکہ یہی سے سارا calculation ہوتا ہے تو اگر آپ ارث کو center مانکے چلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سارا چیز ارث کے round ہوتا ہے ideally sun کے round ہوتا ہے لیکن ہم لوگ sun پہ ہیں نہیں تو ہم لوگ کا جو سارا calculation وہ ارث سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ارث ہے یہاں پہ اور اس کے لئے یہ سارے ایسے کر کے ہوتا ہے یہ direction ہے اوپر north ہوتا ہے ادھا ریشت ہوتا ہے ادھا ساؤھ پیشت ہوتا ہے اب اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو ہم لوگوں نے کیا کیا اس ارث کو ورچولی جو ہے بارہ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے تو ٹوٹل اگر اس کا ہے کہ ڈیویجن کو ٹویل ایکوال پارٹ میں کر دیں تو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں ٹھری سکسٹی ڈگری ہوتے ہیں اگر آپ ٹویل سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ہر ایک پارٹ جو ہے ٹھرٹی ڈگری کھا جائے تو آپ جب یہ ورچول ڈیویجن ہے ایسا کوئی ڈیویجن نہیں ہے سکائب میں لیکن اگر ورچول ہی دیکھا جائے اگر بارہ پارٹ میں تو یہ ایک ایک پارٹ آ جاتا ہے اسی کو ہم لوگ جوڈیک سائن کر دیں ٹھیک ہے تو اگر سکائب کے ورچول ڈیویجن کو اگر آپ کہیں تو وہ اس کو ہم لوگ جوڈیک سائن کر دیں تو اب یہاں دھیان سے دیکھیں یہ ارث ہے اوکے اوپر نورت ہے ادھر اسٹ ہے ادھر ساؤت ہے ادھر ویسٹ ہے اور یہ اس کا ڈیویجن ہے ورچول ڈیویجن ہے ٹھیک ہے بارہ پارٹ میں ہے یہ ارث روٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سکائے کا جو ڈیویجن ہے یہ جوڈیک سائن ہے یہ سب نیم ہے جوڈیک سائن کے ایریس، ڈاورس، جیمینائے، کینسرل ایسے کر کے اب اسی ڈیویجن میں کہیں نہ کہیں پلانٹس بھی آویلیبل ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ مرکری ایریز میں ہے جوپیٹر ٹارس میں ہے یہ مرکری ٹارس میں ہے جوپیٹر ٹارس جس ڈیویجن میں جو بھی پلانٹ ہے ہم لوگ کہتے ہیں اس جوڈیک سائن میں یہ چندرمہ اور منگل جو ہے لیو میں ہے سن یہاں اسکورپیو میں ہے ایسے کر کے ہم لوگ جب کوئی ایکچوال ٹیلیسکوپ سے دیکھے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ پلانٹ اس جگر ارث روٹیٹ ہو رہا ہے لیکن ایکچوال میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ارث پہ ہی ہیں ہم لوگ ارث کو اسٹیٹک بنا دیتے ہیں اور پھر سکائے کو ہی روٹیٹ کر دیتا ہے اب اگر آپ گوھر سے دیکھئے گا میں نے کیا کہ یہ چینج کیا یہ اوپر ایسٹ ہے نیچے ویسٹ ہے یہ نورس اور ساوٹ ہے ڈائریکس نے ہی کیونکہ چینج کیا ہے سمجھنے کے لیے تو مان لیا جائے اگر آپ پیچھے والے پہ جاتے ہیں تو یہ سکائے کا ڈیویجن ہے ٹھیک ہے ایریسٹ اور ازیمڈ ہے یہ کر گیا اور یہ جوڈیک سائن ہے یہ ارث ہے اب ارث کو بھی ایکوالی ڈیوائیڈ کیا گیا ٹویل پارٹ میں یہاں پہلے میں نے کیا کہا اسکائے کو ڈیوائیڈ کیا آکاس کو ڈیوائیڈ کیا اب یہاں پہ ارث کا جو ارث بھی سرکولر مان کے چلتے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کیا تو آپ دیکھیں گے یہ ہے ڈیویجن ہے ارث کا جو ڈیویجن ہے وہ ہاؤس ہے سکائے کا جو ڈیویجن ہے وہ جوڈیک سائن ہے تو یہاں پہ بھی 12 پارٹ میں ہاؤس ہے اب جو east ڈیویجن میں چونکہ ارث ہمیشہ روٹیٹ ہو رہا ہے تو ارث تو روٹیٹ ہوگا نہیں ارث سٹیٹک رہے گا یہی روٹیٹ ہوگا east ڈیویجن میں جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس سمیں east ڈیویجن میں دیکھا جاتا ہے کونسا جو ڈیویجن ہے جو بھی جوڈیک سائن رہتا ہے وہ ہی اس کا لگنا بن جاتا ہے اوکی اور دو پہر کے سمیں وہ 10,000 بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں ایسے کہ روٹیٹ ہو رہا ہے ہاؤس اسٹیٹک ہے کیونکہ ارث اسٹیٹک ہے آئیڈیلی ارث ہی گھوم رہا ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ ارث سے دیکھ رہا ہے ہم لوگ کو لگ رہا ہے سکائے گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ جب روٹیٹ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے میں روٹیٹ ہوتا ہے اور تو یہ سکائے بھی ایسے چوبیس گھنٹے میں روٹیٹ ہوتا ہے تو 12 ڈیویجن ہے تو اگر کوئی اسٹ ڈیریکشن پہ ٹیلیسکوپ لے کے دیکھے گا تو ہر دو گھنٹے میں کوئی نیا جوڈیک سائن یہاں پہ آتے رہے گا تو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس سمیں اسٹ ڈیریکشن میں جو بھی جوڑی ایک سائن رہا تھا وہ ہی اس کا لگنا بن جاتا ہے اوکے اور جو بھی پلانیٹ اس سمیں اسکائے میں رہتے ہیں ہم لوگ اس کے ایسے پلیس کرنے کے اگر آپ بھی 28 اپریل 2017 کے 7 ایم کا دیکھیں گے تہلی کا تو آپ کو دیکھے گا کہ اسٹ ڈیریکشن میں تبھی ایریج جوڑی ایک سائن تھا اور سن اور مرکری یہاں ایریج میں تھے مارس ٹورس میں تھا جوپیٹر ورگو میں تھا ایسے مون یہاں پہ تھا کیپریکون میں سیٹرن سیجیٹریس میں اسی کو ایسے کر کے روٹیٹ ہوتا دیکھتا ہے ریالیٹی میں اور جب سنیپ سوٹ لیا گیا سیون او کلوک کا تو اس طرح چارٹ بن کر گیا ہے پہلا ہاؤز ایریز دوسرا ہاؤز کیونکہ جوڑی ایک سائن کا نمبر لکھتے ہیں وہ نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے میں بھیج دوں گا سارا آپ یاد کر کے رکھیں اور دیکھیں گے کہ پہلا ہاؤز اس کا جوڑی ایک سائن کا نمبر ہے ایریز تو ایک نمبر لکھا ہے ہاؤز نمبر نہیں لکھا رہتا ہے آپ کو ہر ایک کے چارٹ میں یہ پہلا باکس فرسٹ ہاؤز ہوگا دوسرا سیکنڈ تیسرا تھرڈ ہاؤز 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 ہمیں سا کانسٹنٹ یہ نمبرنگ بدلتے رہے ہیں یہی بندہ اگر دو گھنٹے بعد پیدا لیتا نائن او کلوک تو یہاں پہ ٹو لکھا ہوا ہوتا کیونکہ یہ روٹیٹ ہوکے ٹو آ جاتا بایا اوکے تو یہ چیز تو ایکچلی اسی کو ہم لوگوں نے اس طرح سے سنیپ سوٹ لیا تو ایسا چھے نمبر ورگو پہ ورگو کا جو ڈی ایک سائن چھے ہیں یہاں پہ جوپیٹر آ گیا نائن تھا ہاؤز پہ سیٹرن آ گیا ٹین تھ پہ مون آ گیا ٹین تھ پہ مون آ گیا ٹین تھ پہ کیتو یہی روٹیٹ ہو رہا ہے اوکے تو اس کو پلانٹس کرتے ہیں یہ باکس کو ہاؤز کرتے ہیں یہ جو نمبر ہے اس کو جوڑی ایک سائن کرتے ہیں کوئی کنفیوجن کوئی کنفیوجن پوچھئے ایسا کوئی کنفیوجن سر یہ ڈیٹ جو رہتا ہے ایسے ایریز ہو گیا مارچ اکیس سے اپریل تک رہتا ہے تو یہ سائن ہی آئے گا راسی ہی آئے گا یہ لگن کی حساب سے ہاں وہ میں بتاتا ہوں آپ جی جو چیٹ پہ پوچھ رہے ہیں ڈی کے بوز جی آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ کو میں لنک آپ مجھے اوکے آپ آپ کو میں ویب سائٹ کا لنک دے دیتا ہوں آپ وہاں پہ جا کر کے رجسٹر کر سکتے ہیں آپ اوکے یا آپ مجھے اس پہ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں آپ آپ اس پہ واتس اپ کیجئے جو میں جواب دے کمپلیٹ کورس یوٹیوب پہ لائیو نہیں رہ گئے یہ پہلا سیسن ہے اس کے بعد پھر وہ پرائیوٹ سیسن ہوں گے اوکے جی ویجن جی سر تو آپ کا کوششن ہے کہ آپ اسکریم دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے اوکے تو آپ کا کوششن یہ ہے کہ یہ جو جو ڈی ایک سائن ویری کرتا ہے یا مطلب راسی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں میرا راسی کون سا ہے جو ڈی ایک سائن سے دیکھنا ہے یا جو اپنا جو اکیس اپریل سے جو چالو ہوتا ہے اتنے بارت میں جو لے گا ہم لوگ جو دیکھتے ہیں وہ چندرما کی راسی دیکھتے ہیں جیسے اس کنڈلی کو اگر آپ دیکھیں گے تو چندرما جو ہے مکر راسی میں ٹھیک ہے ہم لوگ کہیں گے کہ ہم لوگوں کی راسی مکر ہے کیونکہ چندرما جو ہے ہم لوگ کا مائنڈ ہے اور ہم لوگ جس طرح سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں وہ ہم لوگ کا ایموشن ہی بتاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آدمی آج اچھا لگ رہا ہے کل وہی آدمی خراب لگنا لگتا ہے ٹھیک ہے وہ کون بتاتا ہے ہم لوگ کا من بتاتا ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے یہ خراب ٹھیک ہے من میں ہی وہ سنسکارہ جو بتاتا ہے وہ آتا ہے تو یہ راسی ہے لگنا ہوتا ہے جس میں ہم لوگ پیدا لیے جو ہم لوگ کا برین مائنڈ یا ہم لوگ کا فیجیکل اسٹرکچر جو تنوبھاو کا ہم لوگ باڈی جو ہے وہ چیز تو وہ جو نمبر رہتے ہیں وہ اس کا جوڑی اکس آئے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو اپنا راشی پتا کرنا ہے راشی کا ہی انگلیس نام جوڑیاک ہے تو وہ آپ کا چندرمہ کو دیکھیں وہ پتا چلیں جو آپ ڈیٹ رینج والا کہہ رہے ہیں وہ ڈیٹ رینج ہے بسیکلی اس کا western world میں ہم لوگ مانکے چلتے ہیں ہم ایکسپلین کریں گے کہ کیوں ایسا ڈیفرنس آتا ہے ٹھیک ہے اسی کے جگہ پہ آیانسہ کا کونسپٹ آیا ہے تو تو اب آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر میں یا اگلے کلاس میں کہ کیوں وہ ڈیٹ رینج والا ہے تو وہ لوگ sun کے movement کو observe کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں مانکے چلتے ہیں کہ جو rotation جو وہ fix ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں اوکے تو وہ sun sign ہے basically وہ جو آپ پیپر میں دیکھتے ہیں وہ sun sign ہے لیکن وہ بھی actual sun sign نہیں ہوتا تو اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کا راشی کون ہے تو وہ چندر راشی کی مینو ٹھیک ہے تو چندرمہ پہ جو نمبر وہی آپ کا راشی پھر یہ سورے راشی کیا ہوتا ہے پھر چندرمہ ہوتا ہے کہ آپ inside کیسے ہیں سوری ہوتا ہے کہ آپ outside آپ کو کیسے پھر 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 بیتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی کننسیڈر کیا جاتا ہے سن اور مون یہ دونوں illuminaries پورا اسٹرولوجی اسی سے بیشت ہے یہی وہ دو لائس ہیں جس کے قارن ہم لوگ سروائیو کرتے ہیں تو sun ہم لوگوں کو آتما من ہے جس کے Thru ہم لوگ جس دنیا کو دیکھتے ہیں سول ڈیریکلی نہیں دیکھتا ہے کوئی سول کو ضرورت ہے اس دنیا کو دیکھنے کے تو وہ مائن تو ایسٹولوجرز جو انڈین ایسٹولوجرز ہیں یا جو ہم لوگ کے جو ریسرچ میں جارہا تھا تو پایا گیا کہ چندرمہ بہت حد تک سب چیز کنٹرول کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ کا جو من ہے وہ اسی پہ ہے دوسرا اگر ہم تھوڑا سا اور جائیں پاسٹ میں تو ہم لوگ اس دنیا میں پیدا جو جو پاسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ پیدا ہو گیا وہ چندرمہ بتاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہم لوگ اس جنب میں کریں گے کچھ ایکسن لیں گے وہ راہو سے دیسائید ہوتا ہے اسی بیسیس پہ ہم لوگ بھرگو بندو دیسائید کرتے ہیں وہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ ہے تو اگر آپ ایک لائن میں آنسر چاہتے ہیں کہ سن جوڑی ایک سائن اور مون جوڑی ایک سائن میں کس کو ہم کنسیڈر کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اپنے بارے میں سمجھنا ہے اپنے بارے میں جاننا ہے تو آپ مون جوڑی ایک سائن لیں گے سن جوڑی ایک سائن ہے کہ آپ کیسا لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے it's outer personality ٹھیک ہے لیکن انسائید آپ کیسے ہیں کیونکہ اگر آپ کو جیون میں بدلنا ہے تو آپ کو چندرمہ کو ہی دیکھ کر کہ آپ کو ایڈیا لگے گا کہ آپ میں کیا گڑھوڑ ہے کیا چاہی ہے کیا چیز ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ دونوں سائٹ سے دیکھنا چاہے گا اپنے آپ کو تو سن کو بھی دیکھیں مون کو بھی دیکھیں لگنا بھی دیکھیں ابھی ہم لوگ سب کو دیکھیں گے جو پیٹر کو بھی دیکھیں گے منگل کو بھی دیکھیں گے سب کہیں نہ کہیں انفلوینس کر ہی رہا ہے ٹھیک ہے اب question آتا ہے کہ کب دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو سوال پھر وہی ہے جو question کا answer ہے کہ دودھ کو کتنا دیر اُبالا جائے تو کوئی کہے گا hundred degree centigrade کوئی کہے گا دو گھنٹے کوئی بولے گا ایک گھنٹے لیکن answer اس کا یہ ہی ہے کہ آپ کو دودھ سے کرنا کیا ہے آپ کو خوا بنانا ہے آپ کو چائے بنانا ہے آپ کو پینا ہے اس کے بیش پر آپ کو دودھ کا decide جاتا ہے کہ اس کو کتنا دیر اُبالا ہے ویسے ہی یہ سارے planets کا ہر area میں الگ الگ رولیں تو جب ہم لوگ شادی کے لیے دیکھیں گے تو اس کو different angle سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو vary کرے گا event wise تو سب کا role ہے لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ ایک چیز بتائیے کہ کون سا چیز دیکھا جائے تو ہم بولیں گے چندرما کا راسی دیکھ لیجے چندرما کا نقشتر دیکھ لیجے آپ کو اپنے بارے میں پتا چل جائے کیونکہ یہ آپ کا past karma سے destined ہے سر ویسٹرٹ والا جو timing رہتا ہے data wars اتنا ستنا رہتا تو وہ کیا ہے وہ وہی میں بتا رہا ہوں وہ سن کا movement ہے وہ لوگ مان کے چلتے ہیں کہ سن جو ہے جس جگہ سے شٹارٹ ہوا تھا منندر جی ہم آ رہے ہیں یہ بہت basic سا کوششن ہے جو سب کوئی پوچھتا ہے سر اس میں بہت لوگ کا confusion رہتا ہے اسی لئے ہاں نہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں کوئی confusion ہونے والا چیز نہیں ہے اس میں ایسا کوئی confusion نہیں ہے آپ کو whiteboard دیکھ رہی ہے جی سب اور یہ ارث تو لے مین میں اگر آپ سمجھیں تو ارث یہاں سے شٹارٹ کیا اور جا کے یہاں پہ ختم کر دیا ایسا کوئی ہے اوکی تو سرکولر پات جو ہے western لوگ مانتے ہیں کہ پات جو ہے سرکولر ہے جس کے کارن ارث جہاں سے start کیا وہیں پہ پھر سے پہنچ گیا تو اگر sun aries میں 22nd march کو پہنچ رہا ہے یا 23rd کو تو اگلے سال بھی sun aries میں 22nd march کو ہی آئے گا اوکی اسی بیس پہ اس نے جوڈی اک سائن کا ڈیفرنس نکال دیا یہاں سے یہاں تک اری ہوگا اس کے آگے کا تورس ہوگا اس کے آگے کا جیمی ہوگا یہ چیز لیکن جو ایکچول میں جو موہمنٹ ہے وہ ایسے کر کے ایکلپٹیکل پاک سرکولر نہیں تو اگر ارث یہاں سے start کیا ہے تو گھومتے 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 نیکس ڈیر جو ہے سن یہاں نہیں کہ یہاں آجاتا ہے موو کر جاتا تو ہر سمیں جو ڈیفرنس ہے سن کا ہر سال لگ وقت ستر منٹس کا ڈیفرنس رہا تو اسی لئے مکر سن کرانتی جو ہے پندر تاریخ ہونے لگا پھر چودہ تھا پھر تیرہ تھا ستر سال پھلے جائیں گے تو چودہ تھا پھر ستر ستر ہر سیونٹی ایئرز میں ون ڈیفرنس آ جاتا ہے سن کے مومن تو ابھی جیسے سن ایریج میں پندرہ اپریل کو آ رہا لیکن آل موسٹ آئی تھنگ آ بیفور کرائیسٹ سکس خوٹی ایٹ خوٹی ایگز بیفور کرائیسٹ کچھ ایج ہے جہاں پہ دونوں سیم ہی تھے ٹھیک ہے تو سن کا ایکچول مومنٹ کون سا ہے یا یہ لیں تو ہم ایکلیپ ٹکل ہی لیتے ہیں اسی لیے ابھی جو ایکچول سن جو ایریج میں جاتا وہ پندرہ اپریل لیکن وہ لوگ مان کے چلتے ہیں کہ ٹونٹی سیکنڈ مارچ میں ہی ہر سال سن ایریج میں جائے لیکن ستر سال کے آس پاس جائیں گے دیکھیں پھر یہ سول اپریل آ جائے سن کا جو روٹیٹ جو پاپ ہے وہ سرکولر نہ ہوگے ایسے کر سن بنا کچھ سمجھے یا باؤنس کر سر تو ہمیں کون سا لینا ہے مثلا یہ والا یا وہ والا دیکھ آپ اگر ایسٹولوجی کر رہے ہیں تو آپ یہ والا لیں گے وہ پیپر والا نہیں لیں کیونکہ وہ سن کا ایکچول پوزیسن نہیں یہ سن کا ایکچول پوزیسن کیونکہ اگر آپ ٹیلیسکوپ سے ابھی دیکھیں گے تو یہ والا چیز آپ کو بتا چلے ہے ایکچول بہی ہے جو ہم لوگ لیتے ہیں وہ ایکچول پوزیسن ہے وہ تو ویسٹر آسٹرولوجی والے بھی بولتے ہوں گے کی ایکچول بہی ہے ان کا وہ بولتے ہیں لیکن ہے نہیں وہ لوگ خود ہی ان کا آسٹرولوجر کرتا جب ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھ رہے تو وہ کو ہی پتہ ہے کہ جوڈی ایک سائن is not full آسٹرولوجی رہی تو ان کا بھی جو پنچان جب آتا ہے تو اس میں چینج ہو جاتا ہے کوئی کنفیوزن منندر جی آپ کا question کیا تھا actually I have got a different type of doubt while studying BNN zodiac is 360 degrees and it is round but in practical the shape of the earth is elliptical r 30 degrees doesn't coincide with the 30 degrees of zodiac but BNN is totally based on the same approach so what extent we justified this KP concept I have gone through all that I think then to KP is justified other than BNN approach because it is system of to astrology to oxford dictionary if you see astrology study of movements and relative position of the celestial bodies interpreted as having an influence on human affairs and the natural world he said that dictionary in definition is given that the planets and constellation jodiac human affairs and world and that is related लेकिन अगर संस्कृत में देखेंगे तो यह जोती से जोती प्लस इश भगवान का लाइट ठीक है लाइट फ्रम गॉड या फिर लाइट ऑफ गॉड ठीक है तो यह वेदास से लिए गया है ठीक है तो वेदास जो सबसे पूराने हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं कहां से आये क किसने लिखा किसी को नहीं पता कुछ लोग कहता है यह हुमेन के लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा लिखना अब जो भी चीजे लेकिन वह इतने एविडेंट इतने सही है कि उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है चोकि यह कहां से आये हैं किसी को नहीं पता तो लोग मा عیر ویدہ یہ سب سب چیز آئے میں ہیں تو ہم لوگ اس پر بلیب کر سکتے کیونکہ جو اتنے دن سے ایک جسٹ کر رہا ہے وہ یہ چیز تو ہم سے پوچھتا ہے کوئی کی آپ کیا جوتس مطلب کیا مطلب پرپس کیا ہے جوتس آپ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے گروہ جی نے ایک کہانی سنایا تھا میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تو کہنے کا تھا کہ اگر ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ایک ہائٹ پہ ہیل جیسے جگہ پہ بیٹھے ہوئے اس کے آگے ایک خائی ہے آپ بیٹھے ہوئے سانت سے اچانک سے دیکھتے ہیں کہ اندھا آدمی ادھر سے آ رہا ہے اور اس پہ ووک کرتے جا رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خائی کی طرف بڑھ رہا ہے کچھ دور بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خائی میں گئے دیا اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو سب سے زیادہ جو پچتاوہ ہوگا سب سے زیادہ جو گلٹ ہوگا یا آپ کو جو ہوگا وہ آپ کو ہوگا نہ کی اندھے ہوگا کیونکہ اندھا تو اندھا ہے اس کو تو دیکھیں نہیں رہے لیکن آپ تو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو روک تو ایسٹرولوجرز جوتیس بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کچھ وہ اپنے سٹڈی تپسیا جو بھی کہیں سادھنا سے وہ دیکھ پاتے ہیں سمجھ پاتے ہیں جو ایونٹ لائف میں ہونے والے اب جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کو بتانا کہ آپ رک جائیے گائیڈ کرنا یہ ہم لوگوں کا مورل ڈیوٹی بنتا ہے ٹھیک ہے تو ایسٹرولوجر کا کام ہے گائیڈ کرنا اس کو بتانا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کے لائف سے اٹیچ ہوکے اس کا لائف میں نہیں بننا میرا کام کیول اس کو سمجھانا اب وہ نہیں سمجھا تو اس کے لئے اسٹرس بھی نہیں لینا ہے اور سمجھ جائے تو ایکسائٹیڈ بھی نہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح سے ڈیٹیچ ہوکے کام کریں گے تو کرما آپ کو نہیں باندے گا کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ میں اسٹرولوجی کرتے ہیں تو میرے کو بیڈ کرما آئے گا کیونکہ ہم پرکرتی کے نیم میں بدلاؤ لاتے ہیں کیونکہ پرکرتی چاہتا ہے آپ کے پاس کوئی کیوں آتا اچھے سمجھ میں کوئی اسٹرولوجر کے پاس نہیں آتا وہ تب آتا ہے جب وہ دکھی رہا ہے کبھی کبھی اس کو لگتا ہے کہ کہیں سے اس کا پریئر نہیں سنا جا رہا ہے کوئی آدمی مدد نہیں کر رہا تب وہ ایک اسٹرولوجر کے پاس آتا تو یہ بہت جمعیداری والا رول ہے اس لئے میں سب کو سمجھاتا ہوں جو بھی میرے سے سیکھتے ہیں کہ پہلے آپ جمپنگ انٹو مارکٹ ٹھیک ہے تو اتنا دیر میں آپ کو میریموم انبھاب ہو جاتا ہے کہ چلو ہاں یہ ہم لوگ سمجھ گیا ٹھیک ہے تو آپ جب تک خود confident نہیں ہوں گے تب تک دوسرے کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے پروفیشن ہیں جیسے teacher police politician doctor ٹھیک ہے astrologer lawyer یہ پانچھے پروفیشن ہیں جو کی moral پروفیشن میں آتے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں لوگ آپ کو اجت کرتے ہیں کیونکہ آپ سماج میں بدلاؤ لاتے ہیں لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں لیکن تھوڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے پروفیشن میں سب سے زیادہ corruption ہے ہم لوگ honestly اس چیز کو کریں گے اس astrologی کا اجت کو برقرار رکھتے ہیں اوکے تو یہ ہے definition اب آتے ہیں houses پہ یہ summarize کیا ہوا یہ 12 houses ہیں جو ہر ایک اپنے بارے بتاتے ہیں اس document میں 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 سارے houses کے بارے میں دیا ہوا پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ بھی mainly discuss کریں گے تو یہ جو boxes ہیں یہ ہم لوگوں کے life سادھی ہوں گے بچے ہوں گے جوب جائے گا کریئر میں پرموسن آئے گا ٹریول کریں گے ویجا لگے کوئی بھی event جو ہے یہ اسی 12 house میں سے کسی ایک house کا part ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اگر house کو سمجھ گئے کون کس area سے related بات کرتا تو ہم لوگوں کا کام ہو جائے تو جو پہلا house ہے وہ بتاتا ہے لگنا self body personality ہم لوگ کا personality ہم لوگ کا body ہم لوگ کیسے آپ کو دیکھتے میرر میں جو آپ دیکھتے آپ تو یہ آپ کو چونکہ آپ کا body ہے آپ ہے آپ کا brain ہے analytical brain ہے تو اگر ہم کو health دیکھتا ہے تو ہم لوگ اس کا strength دیکھنا ہی پڑے گا کچھ بھی میرے body سے related ہے میرے personality سے related میرے image سے related ہے تو second house is the accumulated wealth وہ پیسہ جو finally آپ بجتا ہے 11 house میں gain ہے آپ کتنا source of income ہو سکتا آپ کے پاس لاکھ روپے آ لاز میں دو روپے بچے تو یہ accumulated wealth جو ہے وہ second house anything what you accumulate second house آپ speech آپ کیا کھاتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آپ کا family basically یہ وہ ہے جو کی آپ کو support کرتا knowingly annoyingly اس لئے اس میں آپ کا values بھی آتا ہے آپ کس چیز کو مہت دیتے ہیں جی میں سب سے زیادہ تو میں نے کچھ keywords لکھے ہوئے دھیرے دھیرے کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے ہوتے ہیں جیسا جیسا event of life آپ سمجھ جائیں لیکن موٹا موٹی آپ پتا چلے جو پیسے ہیں family ہے food ہے یہ second third house sibling short journey communication ابھی جو media دیکھ ہیں social media print media یہ سارا تیسرا house ہے ابھی کے world میں تیسرا house کا importance بڑھئے یہ آپ کا courage بھی بتاتا ہے مطلب کہ کوئی بھی کام کو initiate کرنے of the day آپ کتنا سانتی سے کتنا خوشی سے رہتے ہیں یہ چوتھا house سے پتا چلتے تو جس کا چوتھا house disturb ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے بہت چیز رہے لیکن پھر بھی وہ خوش فیل نہیں کرتا سکھی فیل نہیں تو mother ٹھیک ہے یہ جو ہے بات home گھر وہیکل پتری پادے دھرم ماں کے چرن میں ہی سکھ ہے اور پتا یہ 9th house پتا یہ دھرم کا house ہے پتری پادے دھرم تو پتا کے چرن میں دھرم اور بھاگ یہ تو basic ceremonies ہے دونوں کو ہٹ نہیں کرنے کر تو سکھ سویدھا جائے اور لکھ بھی جائے تو home ہے property سویدھا کا کوئی بھی سمان یہ اس میں آت ہے پانچ house اپنا creativity hobby children بچہ جو چیز ہم لوگوں کو پسند ہے اس لئے romance مطلب جو frame physical intimacy نہیں love جس کو کہتے وہ frame جو ہے وہ پانچ house سے پتا چلتا اس لئے پانچ house سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو کتنے لوگ genuinely follow کرتے جیسے شاروق خن نے بولا تھا کہ میرے followers بہت زیادہ ہیں لیکن سلمان خن کے جو followers ہیں وہ بہت ہی genuine اور اس پہ جان دینے والے ہیں کتنے زیادہ followers ہوں گے یا ساتھ ہا house بتا دے گا لیکن کتنے loyal ہوں گے کتنے آپ کے لیے really ہوں گے وہ 5 house سے پتا چلتا یہ وہ ہے رسطہ جو آپ کو خوشی دیتا ہے تو آپ کا hobby آپ creativity آپ کے بچے آپ کا romance یہ سارا چیز 5 house 5 house کو منتراز بھی کہتے کہ آپ کو جو اس جنم میں صدھی پونا ہے یا وہ کرنا وہ 5 house چھٹا house جو enemy illness بیماری کا ہے دوسمن کا ہے کرج کا ہے legal issues کا ہے جو visible ہے جو دیکھتا ہے چھٹا house ہمارے routine work کا بھی day to day life آپ کیسا کام کرتے گے اگر career آپ کا final result ہے name theme promotion آپ کا final result ہے تو یہ بتاتا ہے day to day life میں آپ کیسا کام کرتے تو بیماری disease legal issues کر جائے سارا چیز اس چیز سے بات سات house partner کا ہے marriage people in masses to سات کو بیماری 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 شادی شادی bonding marriage یہ اس چیز کو بتاتا ہے اور masses کو بتاتا کو تو یہ موکش house بھی liberation تو یہاں سے start ہوتا ہے kundalini والا اور ہوتے ہوتے یہاں پہ پہنچ یہ houses ہیں اب اسی میں سے اسی کا detail میں نے یہاں دیا ہوا سارے house کے بارے میں میں explain کیا ہوں اور یہ jodiac sign اگلے class میں آپ لوگ یہ screenshot لے لیجئے اور اتنا آپ کو یاد ہونا چاہئے یہ jodiac sign اور یہ اس کا number یہ آپ کے blood میں ہونا چاہئے اگر آپ کو یاد نہیں اور اس کا کون سا lord ہر ایک jodiac sign کا ایک مالک ہے ایک planet گرہ ٹھیک ہے تو ہم لوگ اگلے class میں jodiac sign پہ discuss کریں گے اور planets لیکن اگر ایک چیز میں بتا دیتا ہوں ہاؤس کے بارے میں یہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو یہ جو box ہے یہ 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 مطلب پہلا چوتھا ساتھ وہاں اور دس یہ جو houses اس کو کیندرا house کرتے مطلب وشنو کہتنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کے life کا جو main چیز ہے جو سروائی وشنو مطلب جو سروائی کے لئے ہوتا تو اس کے لئے جو آپ کو manly چیز چاہیے وہ ہے یہ کیندرا ستھامے میں آپ کو health چاہیے physical body چاہیے آپ کو سانتی چاہیے سکھ سو ویدہ چاہیے گاڑی گھر چاہیے wife چاہیے career چاہیے یہ سارے چیز جو ہے یہ important اور اگر یہ چاروں strong ہے تو دوسرا آتا ہے پہلا پاچوا اور نو اسٹار اگر کہنا اس کو کہتے ہیں تری کون پہلا ہاؤس کومن ہو جاتا ہے لیکن پاچوا اور نو اس کو لکشمی اسطحان کہتے ہیں پاچ اور نو نام لکشمی ہے اس کا حق یہ نہیں کہ پیسہ دے دیتے ہیں پیسہ نہیں دیتے ہیں لیکن indirectly آپ دیتے ہیں جیسے کہ آپ بچہ life یہ وہ چیز ہے جو آپ کے پاس رہے تو آپ کے life میں چار آ جاتا ہے تو پانچوا house جیسے kids ہو گئے پریم ہو گیا پیار ہو گیا بچے ہو گئے آپ کے پاس hobby ہے creativity ہے کچھ لوگ آپ تھوڑا آپ luck favor کر رہا ہے آپ اچھے چھے گرو بڑے لوگوں سے مل رہے ہے تو یہ سب چیز پانچوا اور ڈاؤ تو یہ جو ترکون ہے یہ آپ کے life میں چار ملے پیار آتا ہے جس کو لکھ می اس تھان کہتے اب اس ہی کیندر اور ترکون میں جب relation ہو اب آتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہے چھتھا آٹھوا اور بارو چھے آٹھ بارو کو دوش چانتا ہاؤس کر مطلب کی خراب ہاؤس ہے بیڈ ہاؤس ہے دوش ہے کیوں کیونکہ اس میں ہیلت اس ہے ڈیزیز ہے لیگل اس ہے یہ انسلٹ ہے جب ساتھوے ہاؤس کا جاتا ہے یا تو husband wife ڈیزیز ہوتے ہیں یا بہت humiliation ہوتا ہے یہ سب چیز ہوتے ہیں یہ ایکسیڈینٹ ہے آپ کا کرونک ڈیزیز ہے بارو ہاؤس ہر چیز کا loss ہے expense ہے کر جس کو کہتے ہے جی منندر جی سر اچھلی اگین آج جس ڈیز آپ سر میں سمجھا کہ وہ جو دو پارٹ ہے جی سر اگر آپ سر 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 بتائیں گے تو میں آپ کو explain کروں کیوں بنائے بہت اچھا کوش ہے جان چاہیے چیز سر یہ health issues آئیں گے اور چھٹھے سے count کریں گے تو پھر چھٹھے کا چھٹھا یہ بھی health issues دے گا لیکن practically آج کے time جو اب چل رہا ہے social media marketing network communication اس چیز کے لیے اس کا importance بڑھ جاتا ہے courage سا house game تو یہ ہو گیا اب بچہ دوسرا house تو دوسرا کو اور ساتھ ماں کو اس کو مارک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ depth inflicting house تو جب بھی لوگوں کا age ہوتا ہے تب یہ مرتیو کے سمیں دوسرا ساتھ ماں یا ایک بادھ concept ہوتا ہے تو جس کے کار جو ہے اس کو مارک کہتے ہیں لیکن اگر آپ سادھو چونکہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ سارے astrology وہ لوگ تو سادھو لوگ ہی تھے تو ان کے نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ spiritual growth چاہتے ہیں تو ہے اب میں نے ایک ویڈیو بنایا کہ کیسے لوجیکل ڈیوی جان ہے کہ ہر ہاؤس پچھلے ہاؤس کا دیکھیں گے تو لاؤس ہے ٹھیک ہے تو مطلب نائنٹھ ہاؤس جو ہے کریئر کا لاؤس اگر آپ ٹو مچ سپریچول بنیں گے تو کریئر کوئی ایسے کر کے مطلب یہ چیز ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک کا جو ہے تو میں شیئر کر دوں گا وہ ویڈیو بھی تو آپ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ کیسے ڈیوی جان ہے بٹ موٹا موٹی جو ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہر ایک ہاؤس کا کی فیکٹرز کیا ہے یاد کرنے کے لیے اترام ڈیٹیل میں نہیں جانا کیونکہ میں ٹیچر ہوں میرا کام ہے بتانا تو میں نے بہت زیادہ بتا دیا بٹ آپ کو ابھی تدکال کے لیے یہ سمجھنا ہے اگر میں نٹ سیل میں بولوں تو ہم لوگوں کے لیے لائف کے ایونٹس ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا کیا ہوتا ہے ایجوکیشن یہاں پہ ہے ہاؤس اور یہاں پہ ہے پلانٹس تو یہ سب میجر ایونٹس ہے لائف کے سرکس ٹھیک ہے تو ایجوکیشن کے لیے ہاؤس ہے فورت پلانٹ ہے مرکری ایجوکیشن کے بعد ہو جاتا ہے کریئر ہاؤس ہے سیکسٹھ ٹینٹھ پلانٹ ہے سیٹر اس کے سادھی ہو جاتی ہے سیونتھ اور بھی ہاؤس سپورٹ کرتے ہیں لیکن میں مین ہاؤس لیکھ رہا ہوں پلانٹ ہے لڑکے کے چارٹ میں وینس لڑکی کے چارٹ میں مارس دوسرا پلانٹ ہے جس کو کہتے ہیں جوپیٹر سن کے تو بھی ریسپونسیبن اس کے بعد آتا ہے ٹریول نائنٹھ اس کے لیے مون راہو یہ سب بھی امپورٹن پھر آتا ہے اپنا سادھی ہو گئے بچے ہو گئے جوب ہو گیا کریئر ہو گیا پیسہ سکینڈ ایلیون وینس اور سب پلانٹ سپورٹ کرتے ہیں پھر آتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور کیا بچے ٹریول ہو گئے لٹیگیشن لٹیگیشن کے لیے ہو گیا سکھت ہاؤس ادھر راہو مر کری پھر آتے ہیں اور ایوینٹس کونسے ہیں لانجیویٹی پروپرٹی پروپرٹی پورت مارس مر کری پھر آتے ہیں وحکل یہ پھر سے پھورت وینس پھر آتا ہے اپنا ایوینٹ کونسا لانجیویٹی تو اس کے لیے ایٹھ ہاؤس اور یہاں پہ ہے سیٹرن ٹھیک ہے تو یہ سارے ایوینٹس ہیں لائف کے مینلی تو ہم لوگ ایک ایک ایوینٹس کو پکڑیں گے اس کے بعد اس سے ریلیٹیڈ کیسے ایوینٹس ڈیسائیڈ کرنا اچھا رہے گا خراب رہے گا کونسے ہاؤس کو دیکھنا ہے کونسے پلانیٹ کو دیکھنا ہے پھر ہم لوگ دیکھیں گے اور پھر ڈسکس کریں اوکی ٹوکی ڈن پھر کریئر دیکھیں گے پھر یہ دیکھیں گے ایس ایس اے کر کے سارجی دیکھیں گے اور اگر آپ ایک میٹ اور دیں تو میں آپ کو دکھا دوں یہ سارے سیلیبس ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا کور کریں گے اسٹرولوجی کیا ہوتا ہے بارہ ہاؤس کا سیگنیفیکیشن کیا ہوتا ہے جوڈی ایک سائن کا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کیا ہے سیگنیفیکیٹر کیا ہے پلانیٹ کے سیگنیفیکیٹرز کیا ہے ٹھیک ہے کنجنسل اور پلانیٹ ہر ایک پلانیٹ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے پرینٹس ہی پلانیٹ موگمینٹ اور پلانیٹ پلانیٹس 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 میں بریکن ایڈوکیشن کونسا پڑھائی کرے گا کونسا پلانیٹ ایڈوکیشن میں سپورٹ کرتا بھاگ یو دے کریئر فائنانس پرسنالیٹی میں یہ سب جج کریں گے انگیٹی کیسے دیکٹ اپ دیپریشن سنتیمنٹ دوٹرکس ایڈی سیگنیفیکیشن آب جوڑی کریئر کے لیے پیسے کے لیے کیسے ہے کیا کریٹیریا ہوتا ہے کومبینیشن ٹیچر انجینیر سی ای ریسر ڈاکٹر فیلم یہ سب ایکزامپل سب میریج پرامیس ہے کی نہیں ارلی میریج ہی لیٹ میریج ہی اس سے سادھی ہوگی لب ہوگی رہن ہوگی میری جات کے لیے پرامیس ہے کی نی ٹائم آف چائل برث نو چائل لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی وہ ہیلت چیک کرنا آئرویدہ کے انسار اور ایسے میتھر سے پھر لانجیویٹی گرین پیرنس کا کیسے چیک کرتے ہیں پیرنس کا کیسے چیک کرتے ہیں اپنا بھائی ٹریول پروپرٹی ہے کی لیٹیگیس تھوڑا سا چکرا سپریچول تینز پھر پرشنا تو بہت چیز سکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب گیان ہے اوکی ڈوکے چلیے تو کوئی کوششن ہوگا تو آپ لوگ مجھے پوچھئے گا اور کوئی کوششن ہے تو پوچھئے آئیم ڈن فور ڈی جی مینندہ جی سر جس ڈا آئی 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 جو پڑا ہے جی جب فرس ٹائیم فیمیل کے باڈی میں جاتا ہے آئی 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 وینس کا رول نی لیں گے that for that seed اور sperm جس کو ہم کہتے ہیں جتنا ہم بولتے اتنا ہی کیجئے اس کے بعد آپ جو کرنا کیجئے آپ یوٹیوب پہ جائیے یہ کیجئے وہ کیجئے انہوں نے بلائنلی میرا فالو کی